نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آریند برڈن میں سب سے پہلے نظر اس وقت کی سرکھیوں پر ڈالتے ہیں پردھار منطری نائندر موڈی اور نیپال کے پردھار منطری کے پی شرمہ اولی کے بیچ نیو یورک میں ہوئی دوپکشی بیٹھک پی ایم موڈی نے کوئیت کے کلاؤن پرنس سواہ الخالد السواہ کے ساتھ بھی کی دوپکشی ملاقات آپسی رشتوں سمیں کئی ویشوک اور شیطری مددوں پر ہوئی چرچہ پردھار منطری نائندر موڈی نے نیو یورک میں ٹیک سی ای او کی گول میرز بیٹھک میں لیا حصہ شیرش کمپنیوں کے پرمکوں کے ساتھ اے آئی کانٹم کمپیوٹنگ سیمی کنڈکٹر جیسے اہم مددوں پر کی چرچہ پردھار منطری نائندر موڈی نے نیو یورک میں پرواسی بھارتیوں کو کیا سموڈیت کہا بھارت ویشو پر اپنا دبدوا نہیں اس کی سمبردی میں سہیوگ بڑھانا چاہتا ہے پردھار منطری موڈی نے پرواسی بھارتیوں کی سہولیت کے لیے بوسٹن اور لاؤس اینجلز میں کاؤنسلیٹ کھولنے کی گھوشنا کی جمہو کشمیر میں دگجوں کی چنانوی ہنکار امیت شاہ جے پی نڈڈا اور آجنا سنگھ نے جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے گنائی بھاچپا کی اپلپ دیا پیپکش پر لگایا جنتہ کو گمراہ کرنے کا عروب پاروک عبداللہ نے کہا سپریم پور جانے کی بار تیروپتی مندر کے لڈو میں کتھت ملاوٹ کو لے کر آندھو پردیش کے اپمکہ منطری پون کلیان نے گیارہ دن کا اپواس رکھنے کا کیا اعلان تیروپتی دیوستانم کے کارکاری ادھکاری نے اپمکہ منطری سے مل کر کی دوشیوں کے خراب کاربائی کی مان رنگ لا رہا ہے ورراتو امیان چھتیس گل کی دنتے والا پولیس نے نکسلی سوچ سے پربھاویت چار اور یماؤں کی کرائی گھر باپسی اب تک اکسو ستانویں اناویں سہیت آٹسو بہتر ماؤوادی کر چکے ہیں آتما سمرپا نیشنل پیپلز پاور انورا دیسان نائی کے شیلنکا کے نئے راشتپتی نیرواچت نومے کارکاری راشتپتی کے روپ میں لیں گے شپت پیم موڈی نے شیلنکا کے ند نیرواچت راشتپتی کو دیبادھائی بھارت نے شترنج میں رچا ایتیہا شترنج اولمپیارڈ میں اوپن ورد کے ساتھ مہلا ورد میں بھی جیتا سوان پدک شترنج اولمپیارڈ میں بھارت کے خاتے میں پہلی بار سوان پدک پیم موڈی نے کلالیوں کو دیبادھائی اور بلڈن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پردھار منطلی نائی دربودی کے امریکہ یادنا سے جڑی خبروں کی نیو یورک میں پردھار منطلی نائی دربودی نے نیپال کے پردھار منطلی کے پیش شرما اولی سے دوپکشے بلاقات کی ہے دونوں نتاؤں نے آپ سے رشتے سمیت کئی ویشفک اور شیطریوں مددوں پر آپس میں مستار سے چرجہ کی پیم موڈی نے کبیت کے کراؤن پرنس سباہ اللہ خالد اللہ سباہ کے ساتھ بھی دوپکشے ملاقات کی ہے نیو یورک میں ہوئی اس ملاقات کے درمیان دونوں نتاؤں نے تمام ویشفوں پر ویستار سے باتشیت کی ہے پردھار منطلی نے نیو یورک میں تیک سی ای او کی گول میں اس بیٹھک میں بھی حصہ لیا پردھار منطلی نے اے آئی کونٹم کمپیوٹنگ سے جوڑی شیرش کمپنیوں کے پرمکھوں کے ساتھ بیٹھک کی پیٹھک میں اے آئی سیمیکنڈکٹر جیسے اہم مددوں پر چرچہ ہوئی پردھار منطلی موڈی نے بھارت میں نیویش کی سمبھابناؤں اور تکنیک ڈیزائن ان انڈیا کو لے کر سب ہی کو آمنترت کیا انہوں نے کہا کہ میڈین انڈیا اور آتن نربھر بھارت کی یاترہ میں سب ہی سہبھاگی بن سکتے ہیں پردھار منطلی نے نیویورک میں پرواسی بھارتیوں کو بھارتی یہ سنسکرتی سنسکار اور وراثت کا اصلی راشتر دودھ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی سمندر اتنا گہرا نہیں جو آپ کے دلوں سے بسے ہوئے بھارت کو نکال سکے نیویورک کے نساؤ ویٹرنز کولیجیاں میں پردھان منطری ناریندر موڈی پہنچے ہر طرف موڈی موڈی اور بھارت ماتا کی جائے کی گونج امریکہ میں رہ رہے بھارتیوں کا پردھان منطری سے لگاؤ خاص ہے اور پردھان منطری کا بھی سال دوہزار چودہ میں میڈیسن اسکوائر میں پہلی بار بڑی سنکھیا میں پرواسی بھارتیوں کو پی ایم نے سمبودھید کیا تھا تب سے لے کر اب تک کل پانچ بار انہوں نے امریکی بھارتیے پرواسیوں کو سمبودھید کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ اے آئی کا ہے دنیا کے لیے اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس لیکن میں مانتا ہوں کہ اے آئی کا مطلب ہے امریکن انڈیان امریکن انڈیا یہ سپریٹ ہے اور وہی تو نئی دنیا کا اے آئی پاور ہے پرواسی ہی دیش کے سچے راشتہ دودھ ہے اور یہ دیش کی طاقت بھی جو ہزاروں میل دور رہ کر دل میں ہندوستان کو سنجوئی ہوئے ہیں اپنے سکل، ٹیلنٹ اور کمیٹمنٹ اور سنسکار کی بدولت دیش کا مان بڑھا رہی ہیں ڈائیورسٹی کو سمجھنا ڈائیورسٹی کو جینا اسے اپنے جیون میں اتارنا یہ ہمارے سمسکاروں میں ہیں ہماری رگوں میں ہیں ہم اس دیش کے باسی ہے جہاں سینکڑوں بھاشائیں ہیں سینکڑوں بولیاں ہیں دنیا کے سارے مت ہے پنت ہے پھر بھی ہم ایک بن کر نیک بن کر آگے بڑھ رہے ہیں پردھان منتری نے کہا کہ آج کا بھارت لینڈ آف اپورچونٹی بن چکا ہے اب بھارت نئے اوسروں کا نرمان کرتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا آج جس جلوائیوں پریورتن کی چنودی سے گزر رہی ہے اس میں بھارت کا یوگدان کتے نہیں ہے دنیا کی 17% پپلیشن ہونے کے باوجود گلوبل کاربان ایمیشن میں بھارت کی حصے داری صرف 4% ہے دنیا کو برباد کرنے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے بھارت کی شکتی اور سامرت کا ادش مانوتا کا کلیان ہے وشو بندھتو ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی پراتھمکتہ دنیا میں پرباو بڑھانے کی ہے نہ کی دباو بنانے کی بھارت کے لیے ڈھلانے والے نہیں ہم سورت کے کیرن کی طرح روشنی دینے والے لوگ ہیں ہم بشو پر اپنا دب دباد نہیں چاہتے ہم بشو کی سمردی میں اپنا سہیو بڑھانا چاہتے ہیں پردھان منتری نے پرواسیوں کے بیچ کہا کہ بھارت ہیومن سینٹری کے وکاس کا پکشدھر ہے بات گلوبل پیس کی ہو یا پھر کلائمٹ ایکشن کی سنکٹ اور مہماری کے وقت دنیا کو مدد دینے کی ہو یا پھر گلوبل ساؤت کی آواز بننے کی یا پھر دنیا کو ڈی پی آئی جیسے انویشن دینے کی بھارت دنیا کو اب نئی ویوستہ اور نیا نیتریتو دے رہا ہے نیویورک سے نکل سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز پردھان منتری نائندر مودی نے آج بھارت کو وکسد راشت بنانے کیلئے پشپ کا منتر دیا ہے نیویورک کے ناسیو کولیجیم میں پرواسی بھارتیوں کو سمبودید کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ پشپ کے پانچ اسطم بل کر وکسد بھارت کا نرمان کریں گے پردھان منتری نے اس بات پر پر پرکاش ڈالا بھارت کی پرواسی بھارتی ہمیشہ سے دیش کے سب سے مضبوط برانڈ ایم بیسٹر رہے ہیں دیش کے جیونت لوگتنطر کی اور اشارہ کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ حال ہی میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑا مددان ہوتے ہوئے دیکھا ہے ویدیشی دھرتی پر بھارت کے گورب کا گڑوگان جڑوں سے جڑے بھارتیوں میں اتصاہ بھرنے والا رہا امریکی دورے پر نیویارک کے ناساؤ کولیجیم ایرینا میں پردھان منتری نایدر موڈی نے ایک ایک کر ان شتروں کا وشیش اُل لے کیا جہاں بھارتیتہ کا جھنڈا بولند ہے آج کروڑوں بھارتیوں کی ایسپیریشن بھارت کی گروت کو ڈرائیو کر رہی ہے ہر ایسپیریشن نئے ایچیومنٹ کو جنم دیتی ہے اور ہر ایچیومنٹ نئے ایسپیریشن کے لیے خاد پانی بن رہی ہے اب بھارت پیچھے نہی چلتا اب بھارت نئی بیوستائے بناتا ہے اب بھارت بھارت نیترطو کرتا ہے پردھان منتری نے پشپ کو پریبھاشت کیا اور اس کا مہتوبہ بتایا انہوں نے کہا کہ پشپ کی پانچ پنگ گھڑیاں مل کر ہی بکشت بھارت بنائیں گی میں پشپ کو ڈیفائن کرتا ہوں پی فر پروگریسیو بھارت یو فر انسٹوپیبل بھارت ایس پر سپیریچویل بھارت ایس پر ہیومینیٹی فرس کو سمر پید بھارت پی فر پروگریس بھارت یعنی پشپ پشپ کی پانچ پنگ گھڑیوں کو ملا کر ہی بکشت بھارت بنائیں گے پدھان منتری نے کہا کہ بھارت اب رکنے والا اور تھمنے والا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ ڈیوائز میڈ اینڈیا چپ سے بنے بھارت اب رکنے والا نہیں ہے بھارت اب تھمنے والا نہیں ہے بھارت چاہتا ہے دنیا میں جاندہ سے زیادہ ڈیوائز میڈ اینڈیا چپ پر چلیں ہم نے سیمیکنڈکٹر سیکٹر کو بھی بھارت کی تیز گروہ کا آدھار بنایا پی ام موڈی نے اپنے سمبودھن میں اس سال بھارت میں ہوئے لوگ سبھا چناؤ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ چناؤ کی لمبی پرکریہ کے بعد اس بار بھارت میں کچھ ابھود پورو ہوا ہے لگاتا تیسری وار کے اندر میں بھاچپا کی سرکار ستہ میں لوٹی ہے پشلے ساٹھ ورشوں میں ایسا نہیں ہوا پردھان منتری نرینڈ موڈی نے جہاں بھارت کی وکاس گاتھا کو ایک ایک کر بتایا اور بتایا کہ کس طرح سے تمام بھارتیے سنگھرش کے ساتھ لگاتار آگے پڑھ رہے ہیں اور آنے والا سمیہ صرف ہمارا ہے کیمرمنٹ سنجے جنہ کے ساتھ نکھل سنگھ ڈی ڈی نیوز نیویورک پردھان منتری نے امریکہ کی دھرتی پر کہا ہے کہ ان کا من اور بشن بلکل صاف ہے اور بس سوشاشن اور سمرد بھارت کے لیے اپنا جیون سمرپت کریں گے انہوں نے اپنے جیون سفر کے قولے کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دیش کے ادھکانش حصوں کا بھرمڑ کیا ہے امریکی دھرتی پر اپنوں کے ویچ پردھان منتری نرینڈر موڈی نے اپنے جیون کے سفر کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کے پہلے پردھان منتری ہیں جن کا جنم آزادی کے بعد ہوا انہوں نے کہا کہ وہ دیش کے لیے مر تو نہیں پائے لیکن اس کے لیے جی ضرور سکتے ہیں ہم دیش کے لیے مر نہیں پائے لیکن ہم دیش کے لیے ضرور جی سکتے ہیں پہلے دن سے میرا من اور میرا میشن ایک دم کلیر رہا ہے میں سوراج کے لیے جیون نہیں دے پایا لیکن میں نے تائے کیا سوراج اور سمردھ بھارت کے لیے جیون سمرپت کروں گا مبتہ سے بھرے بھارت کو جاننا اور سمجھنا آسان نہیں ہے پردھان منتری نے بتایا کہ انہوں نے اپنے جیون کا ادھکانگش سمجھ دیش کو جاننے اور سمجھنے میں ہی بیتایا میں نے اپنے دیش کے جیون اپنے دیش کے سنسکرتی اپنے دیش کی چنوٹیوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لیا وہ بھی ایک وقت تھا جب میں نے اپنی دیشہ کچھ اور تائے کی تھی لیکن نیتی نے مجھے راج نیتی میں پہنچا دیا کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن چیپ کنیسٹر بنوں گا اور بنا تو گجرات کا لاؤنگے سرونگ چیپ کنیسٹر بن گیا پردھان منتری نے کہا کہ ان کے شاسن کی کاری پرنالی کو دیکھتے ہوئے دیش کی جنتہ نے انہیں تیسری بار پردھان منتری بنایا ہے دس کون تک دیش کے کونے میں کونے میں جا کر میں نے جو سیکھا ہے اس نے چاہے راج جہو یا کیندر میرے سیوہ کے موڈل کو میرے گورننس کے موڈل کو اتنا سفل بنایا ہے پچھلے دس سال میں اس گورننس موڈل کی سفلت آپ نے دیکھی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے اور اب دیش کے لوگوں نے بہت بڑے بھروسے کے ساتھ مجھے یہ تیسرا ٹرم سوامپا ہے پردھان منتری نے کہا کہ جب وہ نہ سی ایم تھے نہ پی ایم تب امریکہ کی دھرتی پر کئی سوالوں کے ساتھ آتے تھے انہوں نے بتایا کہ کسی پت پر نہ رہتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے انتیس راجیوں کا دورہ کیا تھا پی ایم نے کہا کہ سی ایم بننے کے بعد تکنیک کے مادھیم سے ان کا بھارتیوں سے جڑنے کا سلسلہ جاری رہا اور پی ایم رہتے ہوئے ان سے اپار سنہے اور اپنا تو پایا بیورو انپوڈ کے ساتھ عرون شرمہ کے ساتھ نکھل سنگھ کے ریپورٹ ڈی ڈی نیوز پردھان منتری کے اپنے امریکہ دورے کے سمیہ لگاتار بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے اس بیٹھکوں کے دور کے بیچ پر انہوں نے فلسطین کے راشت پتی محمود عباس سے پردھان منتری نریندر بودی نے دوپکشی بیٹھک کیے وہ تصویریں بھی آئی ہیں ان کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور نشی طور سے یہ بے حت مہت پونڈ بیٹھک جہاں پر پردھان منتری نریندر بودی کی فلسطین کے راشت پتی کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے فلسطین کے راشت پتی محمود عباس کے ساتھ پردھان منتری نریندر بودی کی نیو یورک میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور پردھان منتری انتری اس وقت تین دن کے امریکہ کے دورے میں ہیں اور ان کے امریکہ دورے کا آج دوسرا دن ہے اور وہ نیوارک میں موجود ہیں لگاتار آج وہاں کا دن میں ان کا بیٹکو کا دور سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ایسے میں تمام وشنیتاؤں کے ساتھ پردھار منتری موڈی کی ملاقات ہو رہی ہے اور فلسطین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک سنگھرش کی استطیح وہاں پر ہے اور ایسے میں پردھار منتری کا فلسطین کے راشت پتی کے ساتھ ملنا یہ دکھاتا ہے کہ سنگھرش سے شانتی کا سمادھان کی اور کیسے آگے مڑھا جائے بھارت لگاتار اس دشاہ میں پریاز کرتا ہے پردھار منتری موڈی کی تباہ پرکار کی جو کوششیں ہیں اس کو لے کر وش سمدائے میں ایک اپیکشہ ہے امید ہے سنبھابنا ہے کہ پردھار منتری موڈی وقتگت طور پر اور بھارت جو شانتی کا پکشدار ہے ایک بہتر دنیا کے لیے جو پریاز کر رہا ہے اس کے نتیجے نکل سکتے ہیں ہم میں دیکھا ہے کہ کس پرکار سے روس یکرین سنگھرش کو لے کر بھی لگاتار بھارت کو لے کر دنیا امید اور اپیکشہ سے دیکھ رہی اور ایسے میں اب فلسطین کی راشپتی محمود عباس کے ساتھ پردھار منتری کی ملاقات کیونکہ ہم جانتے ہیں جس سنگھرش میں فلسطین موجود ہے اس میں ازرائیل بھی ایک پکش ہے اور ایسے میں ازرائیل کے ساتھ بھارت کی دوستی ہے پردھار منتری موڈی کا ازرائیل کے پردھار منتری سمند رکھنے کی بات کرتا ہے اس بات کا ذکر بھی پردھار منتری نے آج کے اپنے سمبودن میں کیا تھا کی سب سے سمان دوری کی ودیش نیت سے ہٹ کر سب سے سمان طور پر نزدیکی کی ودیش نیت پر بھارت اگرسر ہے آگے چل رہا ہے اور ایسے میں ہم دیکھ سکتے ہیں بھلائی سنگھرشوں کی سمسیاؤں سے تمام دیش آپس میں لڑ رہے ہوں گزر رہے ہوں لیکن بھارت شانتی کی پکشدھر کے طور پر آگے بڑھنے کے لیے سب سے سمباد کرنا سمادھان کے لیے راستہ نکالنا اس دشاہ میں پریاز کرنا اس کا پکشدھر اور اسی لیے یہ تصویریں بیہت مہت مل ہو جاتی جب پردھار منتری نیدر موڈی کی نیو یورک میں اس وقت کی جو تصویریں ہیں فلسطین کی راشپتی محمود عباس کے ساتھ میں اور ایسے میں یہ دنیا کو ایک بڑا سندیش بھی دیتی ہے کیونکہ پردھار پردھار منتری نے کہا کہ بھارت نیوٹرل نہیں بلکہ ایک پکشکار ہے اور پکشکار ہے شانتی کا شانتی کو استھاپت کرنے کے پکشکار کے طور پر بھارت لگا اتار پریاز کر رہا ہے اور وشش شانتی استھاپنا کو لے کر بھارت ہر اس جگہ پہ اپنا پریاز جاری رکھتا ہے جہاں پہ وہ مطر دیشوں کے ساتھ مل کے کسی بھی پرکار کے سنگھرش کو شانتی استھاپنا کی اور آگے لے جانے کی اگرسر کوشش کرتا ہے پردھار منتری کئی وار موقعوں پر اس بات کو کہے چکے ہیں کہ وہ اپنی وقتگت شمتاؤں میں اور بھارت کی جو سوچ ہے اس دشاں میں شانتی استھاپنا کے لیے لگا اتار پریاز کرنے کے لیے وہ تطپر ہیں اور وہ شاید اسی پرکار کی بیٹھ کو میل ملاقاتوں کے بیچ میں ایک بڑی ایک سہمت کی بننے کی سنبھاونا ہوئی گنجائش بھی دکھائی پڑتی اور یہ فلسطین کے محمود عباس کے ساتھ پردھار منتری مودی کی ملاقات بھی اپنے آپ میں کئی بہت پور سندیش دیتی ہے کہ سنگھرش دنیا کے کسی بھی کونے میں چل رہا ہو لیکن سمادھان باتچیت سے ہی نکل سکتا ہے تو ایسے میں شانتی استھاپنا کے لیے پریازوں کو آگے بڑھانے کے دشاں میں بھارت لگا تار کوشش کرنا پردھار منتری مودی وقتگت طور پر ان تمام پریازوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بیٹھکوں کی تصویر اس بات کی گواہی دیتی ہے جہاں پر فلسطین کے راشمدی محبود عباس کے ساتھ پردھار منتری بودی کیا بلاقات اور پردھار منتری تین دن کے امریکہ کے دورے میں ہے ہم نے دیکھا کل کا ویست دن اس کے بعد میں آج کے دن کی شروع جب امریکہ میں ہوئی ہے تو بھارت ونشیوں کو سمبودیت کرنے کے بعد میں تمام وشنیتاؤں کے ساتھ پردھار منتری کی ملاقات دیکھنے کو ملی ہے جس میں نیپال کے پردھار منتری ہیں تو کراؤن پرنس ہیں یوں ہی کہ ان سے بلاقات ہوئی ہے ساتھی ساتھ اب پردھار منتری کی فلسطین کے راشمدی محمود عباس کے ساتھ بات چیت نشی طور سے تمام دوی پکشی اور شیطری یہ جو سمسیاں ہیں ان پر ویستار سے بات چیت کا ایک موقع رہا ہوگا دونوں نتاؤں کے بیچ میں اور جب یہ ویستار سے جانکاری ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو بھی ساجہ کریں گے لیکن یہ بتانے کے لیے کافی بہت پور ہے کی فلسطین جس پرکار کی استطی پر استطی سے اس وقت گزر رہا ہے اور وہاں پہ شانتی استحابنہ اس شیطر میں بہت ضروری ہے اور ایسے میں فلسطین بھی چاہتا ہے کہ اس شیطر میں شانتی استحابنہ ہو تو ایسے میں بھارت ایک برہت بڑے رول کے ساتھ میں دنیا اس کی اور دیکھ رہی ہے اور پردھار منتری موڈی کی اس بیٹھک کو لے کر بھی نہ صرف ان دو دیشوں بلکہ دنیا کی نظریں بھی ہوں گی کہ آکر اس بیٹھک میل ملاقات سے سبواد سے چرچہ سے باتچیت سے کیا کچھ نکلتا ہے جو آگے بھوش شک میں ایک ٹھوس قدم کی اور پریاز کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس بیٹھک کے درمیان ہم بھارت کے پکشی اور کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ ودیش منتری ڈاکٹر جیشنکر بھی موجود ہے تمام بھارت کے اچھا دیکاری بھی موجود ہیں ودیش منترالے سے جڑے ہوئے اور ان کے ساتھ میں جو ایک فلسطین کی راشپدی کے ساتھ میں جو ششٹ منڈل ہے وہ بھی موجود ہے اور دونوں نیتاؤں کی اور سے پرمک لوگ موجود ہیں اور یہ اس باچیت سوہات پون بحول میں اور فلسطین بھی بھارت کی اور کیونکہ جب فلسطین میں کئی پرکار کا جب سنگھرش نئے اس طرح تک پہنچا تو بھارت نے مانوی مدد کے روپ میں اپنا قدم بڑھایا اپنا ہاتھ بلایا اور اپنے دیکھا ہے کہ بیتے کئی مہینوں کے بیچ میں لگاتار بھارت کی اور سے مانوی مدد بھی دیکھنے کو ملی ہے جب فلسطین کی اور وہ پہنچے ہیں تو لگاتار پدھار منتری کے اس دورے سے جڑی ہر خبر کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس بیچ میں کچھ اور بہت پول جو گھٹا کرم رہا ہے پدھار منتری کی اس یادرہ کے دریمان اس کا بھی ذکر کرتے ہیں پدھار منتری مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ آپ کے سجاؤں کے بعد بھارت نے بوسٹن اور لاؤس اینجلس میں دو نئے کانسولیٹ کھولنے کا ندرہ لیا ہے پدھار منتری ناید ربودی نے امریکہ دورے کے دوسرے دن نیو یارک پہ بھارتی مول کے لوگوں کو سمبودھت کیا نیو یارک کے ناساؤو انٹرنس کالیجیم میں پی ام موڈی کو سننے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود تھے پدھار منتری کے سمبودھن کو سننے آئے پرواسی بھارتیوں میں زبردست اتصاہ بھی دیکھنے کو ملا پرواسی بھارتیوں نے ڈیلی نیوز سے بات کرتے ہو پدھار منتری موڈی سے ملنے کو ایک ایدھیہ سکشن بتایا کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں بہت ہی انسپیریشنل تھا انہوں نے سمجھایا انڈیا's priority is not to put the pressure in the world but to create an impact اور انہوں نے جو لکپتی دیدی یا ڈرون دیدی کی بارے میں بات کی کاربن فوٹ پرینٹ کم کرنے کے بھلے بات کی it's very impressive انہارائی نوانریجرین انڈیا ہے ان کا اتنا بڑھا ہے اتنا سممان بڑھا ہے کہ ہم چاہتے کہ موڈی ہمیزہ رہے یہاں پہ جب سے موڈیز یہ آئے ہیں تو ہمارا سممان اتنا بڑھا ہے کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہے اور جو کچھ بھی آج انہوں نے بولا ہم لوگوں کو سب کو بہت ارجا دیتا ہے his speech was very inspirational and it kind of strengthens all of us all the american indians here so it's possible well modi ji ko ہم بہت سالوں سے پڑھ رہے ہیں آج پہلی بار مجھے موقع ملا I mean he connects from very first minute you know I think he's magician جس طریقے سنہوں نے بولا میں کم سے کم ہندر ٹائم تو کلاب کیا ہوں گا ان کی list نہیں ختم ہو رہی تھی اتنے سارے ڈیا کے چیو میں it looks really really good good to feel I think the leader you know who can motivate others and I think he's a true leader you know so modi ji ki jenny بھی بات کی جائے کم ہے میں modi ji ki بہت بڑی فین ہوں اور modi ji بہت انڈیا کے لئے جتنا کر رہے ہیں گھر گھر گاؤں 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 ہر ایک بار سال میں ایک بار جاتی ہوں گاؤں تو مجھے سب بورے سے بورے بجور بچے سب بولتے ہیں کہ ان کی آنے سے ہم لوگ کو باتروم کی سبیدھا لائٹ کی سبیدھا گیس کی سبیدھا اتنی ہو گئی ہے کہ بجرگ لوگ اور گاؤں کے لوگ بہت پر خوشی ہیں تو میں ہر امیسا چاہوں گی کہ وہی دیش کے لئے آگے بڑھائیں موڑی 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 پردار منطری نیدر موڑی کی امریکہ یادترہ کے دوران امریکہ نے 297 کلاکرتیاں بھارت کو سوپی ہیں بھارت کی سانسکرتک سمپت کی عوائد تسکری سے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں گئے پرانو بیشوں کی سودیش واپسی بھارت کے لئے ایک بڑی اپلپتی ہے ڈیلا ویئر کے ویل مینگٹن میں دوپکشی او بیٹا کے دوران پردار منطری نیدر بودی اور راشت پتی جو بائیڈن کو پرتیقاتمک روپ سے کچھ چنیندہ وستویں سوپی گئیں پردار منطری نے ان کلاکرتیوں کی واپسی میں صحیحوں کے لئے راشت پتی بائیڈن کو دھنیواد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پورا وشیش نہ کیول بھارت کی ایتیہاس ایک بہت ایک سنسکتی کا حصہ تھے بلکہ بھارتی سمہتہ ایوم چیتنا کا آنترک آدھار بھی تھے یہ پورا وشیش وستویں لگوک چار ہزار ورش پرانی سمیہ ودھی ارثات دو ہزار ایسا پورو سے لے کر انیس سو عیسوی تک کی ہے اور ان کا ادگم بھارت کے ویبھن حصوں میں ہوا ان میں سیادی کانج پورا وشیش پوروی بھارت کے ٹیرہ کوٹا کلاکرتیاں ہیں جبکہ انی وستویں پتھر دھاتو لکڑی تتاہ ہاتی دات سے بنی ہے اور دیش کے ویبھن بھاگو سے سمبند دیت ہے سوپی کی مورتی مد بھارت سے ملی کانس کی بنی جین تیر تنکر کی پندرمی سولمی شتابدی کی پرتیمہ پوروی بھارت سے پرابت تیستی چوتھے شتابدی کا بنا ٹیرہ کوٹا فوندان دکشن بھارت کی پتھر کی مورتی پہلی شتابدی عیسی پورو سے پہلی شتابدی سولمی شتابدی پوروی بھارت سے پرابت بھگوان ویشنوں کی کانس پرتیمہ سترمی اور اٹھارمی شتابدی عیسی پورو سے سممندد پتر بھارت سے تاوے میں تیار مانو روپی آکرتی دکشن بھارت سے پرابت بھگوان کرشت کی کانس مورتی دکشن بھارت پرابت گرینائٹ سے نرمی بھگوان کارت کی تیرمی چودمی شتابدی کی مورتی حال کے سممنے سانسکرط سمپدہ کی بھارت اور امریکہ کی سانسکرط سمجھ بھارت پردان پردان پہلو بن گئی ہے پرشن دو ہزار سولہ سے امریکہ کی سرکار نے بڑی سنکھیا میں تسکری یا چوری کی گئی پراشین بھارت واپسی کی سمیدہ پردان کی ہے جون دو ہزار سولہ میں پردان منطری کی امریکہ یاترہ کے دوران دس پرہ وشیش لوٹائے گئے ستمبر دو ہزار اکیس میں ان کی یاترہ کے دوران 157 وستو اور پشلے ورش جون میں ان کی یاترہ کے دوران 105 پرہ وشیش لوٹائے گئے اس پرکار سال 2016 کے بعد امریکہ سے بھارت کو لوٹائے گئی سانسکرتک کلاکرتیوں کی کون سنکھیا 578 ہو چکی ہے یا کسی بھی دیش دوارہ بھارت کو لوٹائے گئی سانسکرتک پرہ وشیش کی سروادک سنکھیا ہے پیر موڈی نے امریکہ کا آبھار جتاتے ہوئے کہا کہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ہماری ہزاروں سال پرانی وراثت کا سممان کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کل ہی امریکہ نے ہمارے قریب تین سو پرانے جو سلالے اور مرتیاں تھی جو کبھی ہندوستان سے کوئی چوری کر گیا ہوگا کوئی پندرہ سو سال پرانی کوئی دو ہزار سال پرانی تین سو سلالے اور مرتیاں بھارت کو لوٹائی ہے اب ابھی تک امریکہ ایسی لگ بگ پان سو دروہ رہے ہیں بھارت کو لوٹا چکا ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز لوٹانے کا ویشہ نہیں ہے یہ ہماری ہزاروں ورشوں کی ویراثت کا سمبھان ہے یہ بھارت کا سمبھان ہے اور یہ آپ کا بھی سمبھان ہے میں امریکہ کے سرکار کا اس کے لئے بہت آباری ہوں پزار منتری ریندر مودی نے اپنی امریکہ کی یادترہ کے دوران راشت پتی جو بائیڈن کو پر چین اس پتی چن بھیٹ کیا پزار منتری کاشی والے ٹرین کے موڈل اپہار کو سروپ میں دیا ہے یہ ونٹیج ٹرین موڈل ایک دورلو اور اسادھاران کرتی ہے جسے مہاراست کے کاریگروں دوارہ کوشلطہ سے تیار کیا گیا ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ مضبوط سمبندھوں کو درشا تے ہوئے اس موڈل پر ڈلی ٹیلا ویر اور اینجن پر بھارتی ریلوے اکیر آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی پتھان منطری نے امریکہ کی پرثم بہلا جل بائیڈن کے لیے پشمینا شول بھیٹ کی ہے اسادھاران گلووطتہ اور بے جوڑ سندرت والی پشمینا شول جممو اور کشمیر سے آتی ہے پشمینا شول پیڑیوں سے چلی آ رہی ہے جو اپنے دھاگوں میں یادے اور بھاورائیں سمیٹے ہوئے ہیں پتھان منطری رہیڈر بودی کی امریکہ یادرہ کے تیسے دن کا سب سے بڑا فوکس پی ایم کا یو این میں سمیٹ آف تا فیوچر ہے کتنا مہتپول ہے یہ سمبودن اور یہ سمیلن کن مائنوں میں خاص ہونے والا ہے بتا رہے ہیں نیو وارک سے ہمارے سمبادات نکل سے پردھان منطری نریندر موڈی یونائٹڈ نیشنز میں سمیٹ آف دی فیوچر کو سمبودت کریں گے ظاہر طور پر دنیا اتسک ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ بھوشی کی سمسیہوں کے لیے بھارت کے پردھان منطری آخر کیا سمادھان سجھاتے ہیں بھارت کے اگر رکھ کی بات کریں بھارت کی پرات مکتاؤں کی بات کریں تو اس سمیٹ میں بھارت ساؤت ساؤت کوپریشن سے لے ستت وکاس اور اس سے جڑے ہوئے لکشیوں کو سمی بد طریقے سے پرات کرنے کے لیے کیے جا رہے پریاسوں پر زور دے گا جب دنیا بھر کے تمام دیشوں کے شیرش نیتہ اس سمیٹ میں اکتر ہوں گے تو چنتن مندھن منن اس بات پر ہوگا کہ آخر کون سی رنیتی ورطمان میں اپنائی جائے تاکہ دنیا ساتھ نکھل سنگ ڈی 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 نیوز یون آخر نیو یارک امریکہ کے سہیوگ سے بھارت سیمی کنڈکٹر فیب پلانٹ اسطحپت کرنے جا رہا ہے دنیا کا پہلا نیشنل سیکیورٹی سیمی کنڈکٹر فیب ہوگا پیم موڈی کی امریکہ یادترہ کے دوران اس فیصلے پر مہر لگی ہے امریکہ دورے کے دوسرے دن پدھار منطری نیدر موڈی اور امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے راستی سرکشہ اگلی پیڑی کے دور سنچار اور حریت ارجہ انوپری یوگوں کے لیے امریک سمویدن سنچار اور پاور الیکٹرونکس پر ایک سپیس فورس کے بیچ قرار ہوا ہے یہ پلانٹ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایڈوانس سینسنگ کمیونکیشن اور پاور الیکٹرونکس پر فوکس کرے گا ساتھی اس میں نیکس جنریشن ٹیلی کمیونکیشن اور گرین انرڈی اپلیکیشن پر بھی کام ہوگا اسے دونوں دیشوں کے بیچ سرپر نیٹ ٹیکنولوجی پروائیڈر بن جائے گا ساتھی بھارت امریکہ پارٹنرشپ نیشنل سیکیورٹی ٹیکنولوجی شیطر میں اس تھیر بھروس من سپلائی چین کا نیرمال کرے گی یہ پہلی بار ہے جب امریکی اس طرح کی ہائی ویلیو ٹیکنولوجی ٹرانس پر سے جوڑا کرار رکشہ منتری اور بھاشپا کے ورشت نیتہ راجنا سنگ نے جمہ کشمیر کے پنچ میں ایک چناوی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے ویرودھی دلوں پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے صرف کند سرکار ہی واپس لا سکتی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیس سال بعد جمہ کشمیر میں 58 فیزدی صدق مددان ہوا اور لدک میں 82 فیزدی صدق مددان دیکھ نکھ ملا لوگ سبح چناؤ میں تیس فرسوں کے بعد پہلا یا اثر رہا ہے جب مور دن 58 پرسنٹ کی اوٹنگ جمہ کاسمیر کی دھرتی پر ہوئی ہے وہی پر لدک میں مور دن 82 پرسنٹ اوٹنگ ہوئی ہے کانگریس نیسل کانفرنس اور پی ڈی پی جیشی پولٹکل پارٹی چار اتر بھائی توبا مچ آرہی سور مچ آرہی وہ آئیں گی تو آرکل 3 70 جو سماپ کیا گیا ہے پناہ اس کو بحال کریں گی جس کی سنٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی آرکل 3 70 بحال کر سکتا ہے بین و بھائیو یا آپ کے آنکھوں میں دھول جھوک کر آپ کو گمراہ کر کے آپ پاس کنڈری گریہ منتری امیت شاہ نے جمہ کشمیر کے نوشیرہ میں ایک چناوی جن سبھا کو سمجھد کیا امیش شاہ نے کہا کہ نوش 370 کسی بھی قیمت پر واپس نہیں ہوگا جمہ کشمیر میں ہمیش ہمارا تیرنگ لہرائے گا 370 گئی اچھا ہوا یا برا ہوا ارے جو سے بولا اچھا ہوا یا برا ہوا یہ بھاروک عبداللہ کہتے ہے ہم 370 واپس لائیں گے ارے عبداللہ صاحب تین پیڑیا چلی گئی اور تین لائدو اب 370 کوئی واپس نہیں لائیں اب کشمیر میں اگر پہرے گا تو ہمارا پیارا تیرنگا ہی پھیرے گا اور کچھ نہیں کنڈری گرمانتری نے کہا کہ پہاڑیوں کو آرکھشن دینے کا کام موڈی سرکار نے کیا ہے اور آگے بھی ہم پہاڑیوں کو پرموشن میں آرکھشن دیں گے جس سے ہر شیطر میں پہاڑی ستر ستر کو واپس لائیں گے جمہو کشمیر میں بھیجے پی سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھرے گی اور اگلی سرکار یہاں پر بھیجے پی کی بنے گی یہ دعویٰ کیا ہے جمہو کشمیر بھیجے پی کی ورشت نیتا اور جمہو کشمیر وقت و بورڈ کیا دیکشن ڈاکٹر درخشا اندراوی نے جمہو میں موجود ڈی ڈی نیوز کے سمباد امرید رگ گتہ کے ساتھ وشیش مات چیت میں ڈاکٹر درخشا اندراوی نے کہا کی کیندر کی بودی سرکار کے کاریوں ادارہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر اب نئے لکشوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کے تھے پنتیس سالوں میں خون خرابا اور لاشوں کے ڈیر جو ان پارٹیوں نے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جمہو کشمیر کا وقاص کیا انہوں نے ایسا وقاص کیا کہ جہاں بھی آپ دیکھئے کہ قبرستان ہے پانچ اگست انیس کو لے لیجئے اور اس کے بعد کا وقاص جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وقاص ہی وقاص ہے ان دس سالوں پریورترن ہوا ہے اور آج وقاص کے وادے جو آپ کر رہے ہیں اس کو اوبرال کیسے دیکھیں جو آج قرآن منتری جی نے کہا سبا میں کہا تو ہنڈرڈ and ٹین پرسن صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی دورائی میں بھی نہیں تھا جو صحیح تھا وہ دیش کے لیے کیا اور جو مکشمیر کے لیے بھی کیا پچھلے دنوں سنصد میں اہم بل پاریت ہوا وق بورڈ بل اور اس کو لے خاصی چرچہ رہی اور پورے دیش میں جس طرح بک بورڈ کی پروپٹی کو لے کر ایک پروگریس اسی ٹائم پہ ہوا جب سے آفٹر abrogation 370 جس میں ہم نیا بورڈ جو مکشمیر کا بورڈ بنا اب پروگریس کی طرف ہم جا رہے ہیں جب ہمارا صوفی زم یہاں پہ ہے ہماری شرائن ہے ہمارا وہ سب کچھ ہے پہلا فیج ہو چکا ہے پچیس کو دوسرا پھر تیسرا اور پھر نیس ریجلٹ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ کی سرکار بن رہی ہے یا کس طرح کی تصویر ہماری سرکار انشاءاللہ بنے گی اور باجپا کے بغیر سرکار یہاں بن ہی نہیں سکتی جس طرح سے جمہو کسمیر میں پردھان منتری اور گرہ منتری کے دورے اور جنتہ کے بھاشپا کے راستے ادرکش جی پی رڈا نے جمہو کے برنائی میں چنانوی جن سبح کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ یہ بھاشپا کا ہی اٹھایا قدم ہے جس میں ایک دیش میں دو نشان دو ویدھان اور دو پردھان کی ویوستہ سبابت ہو گئی ہے جمہو کا اور بھارتی جنت پارٹی کا بہت گہرا رشتہ ہے بہت گہرا رشتہ ہے اگر میں اس کو یاد کروں تو میں یہ گورو کے ساتھ اور گھر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں ہم شیر ڈگر کے روپ سے جانتے ہیں پندیت پریم نا ڈوگر جی کو پندیت پریم نا ڈوگر جی ہمارے بھارتی جنسن کے پرثم لوگوں میں وہ تھے جو راستری عدیقش کے روپ میں جنہوں نے کام کیا یہ ہمارا جمہو سے گہرا رشتہ کہ دھارہ تین سو ستر سماپت ہو چکی ہے اور آج ہم ایک اکرد طریقے سے سمویدان کے درشتی سے ایک ویدان ایک نشان ایک پردان اس کے تحت چناؤ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کو دھان میں رہا ہے ان دنوں ہریانہ ویدان صفحہ چناؤ کو لے کر حل چل تیز ہو گئی ہے اتر پردیش کے مقیمن تھی اور بھاشپہ کے نیتہ یوگی عدیت نات نے ہریانہ کے سونی پت اور جیند میں چناؤی رہ لیا گی اس دوران انہوں نے راج کے سب ہی پکشی دنوں کانگریس انہیں لو اور آپ پر جم کر حملہ بولا یوگی عدیت نات نے کہا کہ ہریانہ میں اس وار بھاشپہ کی سرکار بنے گی اور لوگوں کو اپنا ووٹ خراب کرنے کے وجہ بھاشپہ کو دینا چاہیے چاہیے کانگریس رہی ہو چاہیے ان لو بڑا ہے کبھی بھرتا نہیں ہے کوئی ایسی گلتی مت کر دینا کہ جو آپ میں پٹے یاد رکھنا پٹے تو کٹے کانگریس کا ہاتھ بگاڑے کا حالات اور بکاس کی جو ربطار ہے نائب سنگ سینی کی سرکار کو لہنے کے لئے آو سک ہے سرسا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حریانہ کے پور مکھ 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 سنگ نے کہا کہ ہمیں بھرپور سمرتن مل رہا ہے اور جنتہ نے حریانہ میں بھاری بہمت سے کانگریس کی سرکار برانے کا من منا لیا ہے جس پرکار سے جنتہ مر رہا ہے اس کے آدھار میں کہہ سکتا ہوں 36 برادری من بنا چکے ہیں کہ ہریانے میں اگلی سرکار کانگریس پارٹی کی سرکار جھارکن ویدہان سوار چناؤ کی تیاریوں کی سمکشہ کرنے کے لیے بھارت نرواشن آیوک کی ٹیم 23 ستمبر کو دو دیوسی جھارکن دورے پر راچی جا رہی ہے مکہ نرواشن آیوکت راجیب کمار کے ساتھ نرواشن آیوکت گیانیش کمار نرواشن آیوکت سکویر سنگھ سندھو اور وریع اوپر نرواشن آیوکت دھرمیند شرمہ سمیت انہ بڑے ادھکاری 23 ستمبر کو صبح راجی پہنچیں گے جھارکن کے مکہ نرواشن پتادکاری کے روی کمار نے جانکاری دی ہے کہ چناؤ آیوکت کی ٹیم دو دیوسی جھارکن دورے پر کل پانچ بیٹھک کرے گی 23 ستمبر کو چار بیٹھک ہوں گی اور 24 ستمبر کو چناؤ آیوکت ٹیم ایک بیٹھک کرے بیٹھک بیٹھک ہوں گے اور can سب تصوریم ن geology بیٹھک خیش بیٹھ ک بیٹھک سکیر بیٹھک نقص بیٹھک وہ کا محتمی ہے کہ وہ کی ملتقی ہے وہ ساتھ میٹنگ ساتھ میٹنگ ساتھ محتمی ہے ان کو ملتقا تھا وہ ساتھ میٹنگ سے ہے ایک ملتقا تھا وہ میٹنگ ساتھ میٹنگ کے ساتھ بکے اچھا دیگیٹوں سے شرطشیاہ پاس باکٹانی سیڈری گئے ساتھ میں وہ بیٹی نہیں گئے ٹونٹی فورت کو آپ پر ساوی چلدہ کا مروحشہ پڑھا دکھا رہی ہے اس پی ہیں ڈیوشن کمیشنر آئی جی ٹی اے جی ان کے ساتھ میں سو بیٹی آئیودیہ سے سمجھدی پارٹی کے سانسد عفدہش پرسات سے پھر ایک بار ویباد جڑ گیا ہے آئیودیہ کی نگر کوتوالی میں عفدہش پرسات کے بیٹے عجید پرسات کے خلاف کیس درج ہوا ہے آئیودیہ نیواسی روی کمار تیوانی کی تحریر پر پولیس نے عجید پرسات کے خلاف کیس درج کیا ہے سانسد پتر پر پیڑت کو اپرہن کر گاڑی میں مارپیٹ کرنے اور دھمکانے کی داراؤں میں مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی آر میں عجید پرسات کے سات راجو یادب شریکانت رائے اور دس سے پندرہ آگیات لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے عجید پرسات عجید پرسات کی ملکی پور سیٹ پر ہونے والے اپچناو کی تیاری کر رہے ہیں عجید پرسات جو ہے وہ موجودہ سانسا جی کے لڑکے ہیں اور راجو یادو جو ہے انہیں کے ساتھ رہتے ہوئتے ہیں جسے سن کے بارے میں ہم کو پراپٹی ڈیلنگ و لنگ کا کام کرتے ہیں ہم کو بولے جو ہے میرا پیسہ جلد سے جلد واپس کر دو نہیں تو جو ہے ہاں پر تلوا دیں گے پھر اس کے بعد میں جب راجو یادو ہم کو بولنے لگے جو ہے کہ پیسہ ہمارا جو ہے چار سے پانٹ تاریمی دے دن ہے تو ان کو ہم مروا دیں گے چھتیز گل کے دنتے والا پولیس نے نقسلی سوچ سے پربابت یواؤں کے پنرواز اور ان کی سماج کی مکھ دھارہ میں باپسی کے لیے لون ورراتو عویان چلایا ہے اس عویان کے تحت چھتیز گل کی دنتے والا پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگ رہی ہے چھتیز گل پولیس نے چار نقسلی دنپتیوں کی گھر باپسی کرائی ہے اس عویان کے تحت اب تک ایک سو ستانوے اینامی سہیت کل آٹھ سو بہتر مہو وادیوں نے آتنا سمرپنٹ کیا ہے دنتے والا کے سمجھ چار مہو وادیوں نے آتنا سمرپنٹ کیا ہے اس میں دو دنپتی ہنگا تاما اور آئیٹی تاکی یہ ریڈنل کمپنی نمبر ٹو سی آرسی کمپنی نمبر ٹو کے سدس ہے جن کے اوپر شاسندوارہ پورو سے آٹھ لگ کا اینام خوشیت ہے اس کے علاوہ جو دیوے اور فیڈے بنجاب جو اتر سب کے اوپر جو راڈنیتی کی تدرست ہے ان کا جو کام رہتا ہے مکھے راڈنیتی طور پر جو نئے ریکروٹس ہوتے ہیں ان کو ان کی جو بیچاردار ہے مہو وادی بیچاردارہ کے ورس ٹریننگ دے رہا ہے ان کو برین واش کرنا اس میں یہ سکریت ہے فل جو چاروں کے اوپر شاسندوارہ جو گوشیت دینہ ٹوٹل ٹونٹی لائک روپیز ہے دسما راشت منڈل سنسدیے سنگ یعنی سی پی اے بھارت شیطر سمیلن تئیس اور چوبیس ستمبر کو نئے دلی میں آئی جیت کیا جائے گا سی پی اے بھارت شیطر کے چیئر پرسن لوگ سبھا دیکش اور برلا اس سمیلن کی ادھکشتہ کریں گے سنسد بھون میں آئی جیت ہونے والے اس سمیلن میں راجیوں سنگ شاشت پردیشوں کے ویدھان منڈلوں کے چھالیس پیٹھاسین ادھکاری چار سبھاپتی پچیس اندیکش تین اپ سبھاپتی اور چودہ اپادیکش بھاگ لیں گے سمیلن سے پہلے سی پی اے بھارت شیطر کی کارکاری سمیت کی بیٹا کھوں گی سمیلن کا وشہ ہے ستت اور سماویشی وکاز کی پرابتی میں ویدھائی نکائیوں کی بھومی کا سی پی اے بھارت شیطر کا گھن دوہزار چار میں ہوا تھا یہ ان نو سی پی اے شیطروں میں شامل ہے جنہیں تتکالین سی پی اے ایشیا شیطر میں کٹھت کیا گیا ہے سی پی اے انڈیا شیطر سمیلن دوسری بار نئی دلی میں آئیوزیت کیا جا رہا ہے مہارت نے سوکھے کی سمسیاں کی مار جھل رہے افریقی راشتر ناویویا کو مانوی ساہتہ کے روپ میں خادث آمگری کی دوسری کھیپ کے طور پر ایک ہزار میٹرک ٹن مکہ بھیجی ہے ردیش منتوالے کے پروکتر ردیر جیسوال نے شوشل میڈیا ایکس پر یہ جانکاری ساجہ کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت ایک وشوسنیہ مطر کے روپ میں ناویویا کے لوگوں کی خادث ورقشہ کو مضبوط کرنے کے لیے خادیان ساہتہ پردان کر رہا ہے نیشنل پیپلز پاور یعنی ان پی پی کے نیتا انورا کمارا دیسان آئکے نے شریلنکا کا راشت پتی چناؤ جیت دیا ہے یہ پہلا موقع ہے جب شریلنکا میں کوئی وامپنتی نیتا راشت پتی کے پت پر بیٹھے گا انورا نے تین نامی امیدواروں نمل راجپکشے، ساجد پریمدازہ اور نانیل وکرم سنگھے کو اس سچناؤ میں مات دی ہے جنتا ویمکتی پیرامونا جی وی پی پارٹی کے نیتا دیسان آئکے اس چناؤ میں نیشنل پیپلز پاور نپ پی کنپندھن کی اوڑ سے راشت پتی پت کے کنڈیڈیٹ منے ہوئے تھے جنہوں نے جیت حاصل کی ہے پردھار منتری نیدربودی نے ریوار کو انورا کمار دیسان نائکے کو شریلنکا کے راشت پتی چناؤ میں جیت کے لیے بدھائی دی ہے پردھار منتری نے ایکس پر انہیں بدھائی دیتے ہوئے لکھا انورا دیسان نائکے کو راشت پتی چناؤ میں ملی جیت کی بدھائی شریلنکا کا بھارت کی پولوس پرثم نیت اور وزن ساغر میں وشش اسثان ہے میں اپنے لوگوں اور پورے شتر کے لاب کے لیے ہمارے بہو آیامی سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تک پر ہوں بھارت نے شترنج میں اتحاص رشتے ہوئے پیتالیس میں شترنج اولمپیارٹ میں دو سوڑ پدک جیتے میں کامیابی پائی ہے بھارت نے اوپن ورگ اور مہیلا ورگ میں سوڑ پدک اپنے نام کیا ہے یہ پہلا موقع ہے جب بھارت نے شترنج اولمپیارٹ میں سوڑ پدک جیتے ہیں بھارت کے ڈی ککیش، ارجن، اریگیسی، دیویاد اشمک اور ونتکا گربال نے وقتگت سوڑ پدک بھی جیتنے میں سفلتا پائی ہے بھارت نے پینتالیس میں شترنج اولمپیارٹ میں اتحاص رشتے ہوئے دو سوڑ پدک جیتنے میں کامیابی پائی اوپن ورگ میں گیاروے دور میں بھارت کا مقابلہ سلووینیا سے تھا بھارت کو سوڑ پدک جیتنے کے لیے اس میچ میں جیت یا ڈراؤ کی ضرورت تھی سب سے پہلے بھارت کے ارجن اریگیسی نے اپنا مقابلہ جیتا اس کے بعد ڈی گوکیش نے بھی سلووینیا کے ولادیمیر فیدوسیب کو ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے میچ میں دو شونے کی بڑھت بنا لی اور بھارت کا سوڑ پدک جیتنا تیہ ہو گیا اس کے بعد بھارت کے آر پرگرنا نندہ نے بھی جیت درش کرنے میں کامیابی پائی ویدیت گجراتی کا میچ ڈراؤ رہا اور بھارت نے 0.5 کے مقابلے 3.5 انگ سے یہ میچ اپنے نام کیا بھارت نے شترنج اولیمپیاد کے اوپن ورگ میں پہلی بار سوڑ پدک جیتا چینے میں آیوجیت پچھلے سنسکرن میں بھارت نے کام سے پدک جیتا تھا بھارت کے یوہ کھلاڑیوں پر نظر ڈالے تو ڈی گوکیش کی عمر 18 سال آر پرگرنا نندہ کی عمر 19 سال اور ارجر ایریگیسی کی عمر 21 سال ہے ان یوہ کھلاڑیوں کے دم پر ہی بھارت نے پہلی بار یہ ایتحاسک اپلپدی حاصل کی ہے مہیں بھارت نے مہلا ورگ میں بھی سوڑ پدک اپنے نام کیا بھارتیہ ٹیم نے گیارویں دور میں ازربیجان کو ہر آیا مہیں امریکہ اور کزاکستان کا میچ ڈراؤ رہا جس کے ساتھ بھارت کا سوڑ پدک جیتنا تیہ ہو گیا ازربیجان کے خلاف میچ میں بھارت کی طرف سے ڈی ہری کا دیویا دیشمک اور ونتی کا اگروال نے اپنے اپنے مقابلے جیتے مہیں آر ویشالی کا میچ ڈراؤ رہا بھارت کی مہلا ٹیم میں بھی کافی یوہ کھلاڑی ہیں دیویا دیشمک کی عمر 18 سال ونتی کا اگروال کی عمر 21 سال اور آر ویشالی کی عمر 23 سال ہے اس سنسکرن سے پہلے بھارت نے شترنج اولیمپیارڈ میں ایک بھی سوڑ پدک نہیں جیتا تھا وہیں اس بار بھارت نے اپنے یوہ کھلاڑیوں کے شاندار پردرشن کے دم پر اوپن ورگ اور مہلا ورگ دونوں میں سوڑ پدک جیتنے میں کامیابی پائی ہے اور اتحاص رچہ ہے سپورٹس ڈیسک ڈیڈی نیوز پدھال منتری نیدر مودی نے پیتالیسویں شترنج اولیمپیارڈ میں سوڑ پدک جیتنے والی بھارتی پرش اور مہلا ٹیم کو پدھائی دی ہے پی امودی نے امریکی دورے پر نیویارک میں بھارتی سمدائی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہندوستانی کو شترنج کھلاڑیوں پر گرب ہے بھارت اینرڈی سے بھرا ہوا ہے سپنوں سے بھرا ہوا ہے روز نئے کرتیمان ہر روز نئی خبر آج ہی ایک اور بہت اچھی خبر ملی ہے چیز اولیمپیارڈ میں مینس اور مینس دونوں میں بھارت کو گولڈ ملا ہے یہ لگ بھگ سو سال کے اتیاز میں پہلی بار ہوا ہے پورے دیش کو ہر ہندوستانی کو ہمارے چیز پلیئرز پر بہت گرب ہے تو اس خبر کے ساتھ فلال سماچاروں کے سب بلٹن میں اتنا ہے لیکن یہی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتا جاری ہے نمازکر موسیقی موسیقی